ہیپی نیو ایر بیوٹس اور نئے سال کے آتے ہی پاکستان کے کپتان عمران خان کے آڈیو ویڈیوز لیک ہونا اور شروع ہو گئے اور دوسری طرف ان کے جو سپورٹر ہیں جو پہلے فوج میں ہی کام کرتے تھے وہ اب ایکٹریس کے نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجی جرنیل حتیٰ کے باجبات کو اس میں انوالو قرار دے رہے ہیں تو اب یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہنڈیا جو ہے بیچ چوراہے ہی آہ ٹوٹ رہی ہے اور اس سارے ایشیوز پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں میجر گورو آریہ صاحب ڈیلی سے میں ان کا سواگت کرتا ہوں سر ہیپی نیو ایر سارے درشکوں کو نئے سال کی بہت بہت شکم میں جو جنسی سکینڈلز ہیں ان کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چوراہے میں ٹوٹ رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں میرے لئے تو بہلا شاکنگ ہے کیونکہ اس میں دو باتیں ہیں جو شاکنگ ہے ایک تو عمران گھان کی کرتوت کیونکہ کوئی اور انسان کرتا تو ہم سمجھتے گی یہ کر رہا ہے یہ آدمی ریاست مدینہ اور خلفہ راشدین کی بات کرتا ہے اور یہ حضرت محمد صاحب کو کوٹ کرتا ہے اور یوں ایسے جو بڑے شخصیات ہیں ایسے بڑے لوگ ہیں آپ ان کا نام اپنی زبان پر رکھیں لیکن آپ کے جو کرم ہیں آپ کی کرتوتیں ہیں وہ پھر بالکل برخلاف ہوں تو یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو منافق آدمی ہے اتنا مجھے پتہ لگ گیا ہے یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے یوں ٹرن الگ چیز ہے آپ دیکھیں آپ نے کس طریقے سے یہ بھی بات کریں گے تو you know he will talk about you know the great people the great individuals in Islamic history کہ ان کا حوالہ دیں گے اور you know خالد بن ولید کی بات کریں گے اور یہ سب یہ ہے جو پورا ایک انہوں نے تذبیلے کے ہاتھ میں تیر صاحب ایک ماحول بنا رکھا ہے ریلیجیس آدمی کا جس کا مذہب سے سیدھا سادھا تعلق ہے پر اب ہمیں پتا رہتا ہے کہ ان کا تعلق کسی سے بھی ان کا تعلق خان صاحب کا صرف خود سے ہے ان کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے ذریعہ ہے طاقت میں آنے کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو تحریک انصاف سے بھی کچھ ان کو خود سے this is a man who is who loves himself to such an extreme that he does not care whom he hurts and whose interest he hurts وہ اپنے آپ سے محبت کرنے والا شخص عمران خان دوسری چیز مجھے اس چیز کا بڑا برا لگتا ہے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے جہاں پہ یہ بڑے لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو responsible positions میں ہیں جن کا global اتنا global اتنا ان کا exposure رہ چکا ہے جو باہر پڑ چکے ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے دین دنیا دیکھی ہے وہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ریکارڈنگ امران خان بھی یہی کام کرتا تھا امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو برا لگ رہا ہے امران خان نے بھی یہی کام کر رہا تھا اسد عمر کے بھائی کے ساتھ کر رہا تھا امران خان نے اس کی بھی tapes چلائے تھے اور اسد عمر's father is a retired three star he is a son of a general اسد عمر تو نام بھول گیا میں محمد زبیر ایسی کچھ نام ہے ان کے بھائی کا کچھ نام نہیں آگا رہا اسد عمر کے بھائی کے ساتھ بھی اس نے ایسی کر رہا تھا جو نون لیگ میں تھا ابھی بھی شاید وہیں پہ ہوگا مجھے نہیں پتا تو اب امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہاں پاکستان جا رہا ہے اسد لوگ پڑے لکے لوگ ریسپونسیبل پوزیشن میں لوگ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب کسی کو لارجر پکچر کا it's a country without men or women who have any vision at all کوئی vision ہے نہیں ان کا they're living day to day survival instinct has kicked in survival میں انسان سر کسی بھی حد تک گر جاتا ہے survive کر رہے کے لیے یہ human nature ہوتا ہے so i think that is what we are seeing in Pakistan سر survival instinct کی مطلب یا تو میں ہی رہوں گا یا وہ ہی رہے گا تو پھر کچھ بھی کر دو اس کو کوئی حد کوئی لکشمت رکھا نہیں ہے اس کو ہندی میں مریادہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے جو ویورز ہیں جو انڈیا والے تو سمجھ جائیں گے پاکستان والے سمجھیں نہ سمجھیں ہر ایک چیز کی مریادہ ہوتی ہے صرف ایک لکیر ہوتی ہے جو ہم پار نہیں کرتے وہ لکیر صرف جنگ میں بھی پار نہیں ہوتی اور جیسے قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ درخت نہیں کٹنے ہیں اور زمین کو خراب نہیں کرنا ہے تو وہاں پہ بھی قرآن شریف میں بھی ایک لکیر دے رکھے ایک لکشمن رکھا دے رکھے کہ اس کو پار مت کرنا ہندو دھرم میں تو بہت ہی تفصیل سے اس میں بات ہوئی ہے کہ یہ آپ کا کرتب یہ ہے یہ آپ کا فرض ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ہندو دھرم میں تو بہت زیادہ اور اگزامپلز کے ساتھ سمجھائے گیا ہے کہ you can't do this you can't do that ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب پرابو شریف ران نے راوان کا ودھ کر رہا تھا اور جب راوان اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ بہت گیانی پنڈت آدمی ہے تو اس سے اپنے بھائی جو چھوٹے بھائی تھے ان کے لکشمن تو لکشمن جی ان کے ساتھ گئے تھے بنواس میں ان کے ساتھ لڑے ان کے ساتھ انہی کے ساتھ تھے ان کے بطلب he was his shadow اگر ہم یہ کہہ دیں تو انہوں نے سائے کی طرح ان کے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہے تو انہوں نے بولا کہ یہ راوان ہے بہت بڑا گیانی ہے برامن ہے اس کو سارے ویدوں کا گیان ہے تو مرتے مرتے تم اس سے گیان حاصل کرلو تو لکشمن جی گئے اور راوان کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے اور بولا کہ بتائیے آپ کا کیا گیان ہے آپ کو کیا knowledge ہے کیا علم ہے آپ مجھے علم دیجئے تو راوان چھپ رہا he did not say anything تو پھر لکشمن شریر راوان کے پاس گئے اور بولا کہ بھائیہ یہ تو آپ نے بولا گیان لے تو کچھ بول نہیں نہیں رہا تو کہہ رہا کہ تم کھڑے کھا ہوئے تھے تو بولا کہ میں ان کے سر کے پاس کھڑا تھا کہتے ہیں کہ جب گیان لیتے ہیں تو پیروں کے پاس کھڑے رہتے ہیں you sit at the feet of the guru you do not sit near his head تو جب وہ جا کے واپس راوان کے پیروں پر بیٹھے تب راوان نے ان کو جیون کا گیان دیا راج کیسے چلا نہیں تو ہندو دھر میں بھی مریادہ کا علیک ہے تفصیل سے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان یہاں پہ مریادہ نہیں ہے یہاں پہ anything goes آپ کچھ بھی کر دیجئے آپ کو جیتنا ہے اور اس جیت میں آپ پاکستان کی اگر قربانی آپ کو دینی پڑے تو وہ بھی جائز ہے لیکن جیتنا آپ کو ہے یہ ایک جس کو جیت کی حوث ہے نا پھر اس میں صحیح اور غلط کی پہچان مجھے لگتا ہے کہ لیڈروں کی ختم ہو گئی کیا نون لیگ کیا تحریک انصاف کیا اور باقی سب کا یہی حال ہے سر وہاں پہ تو مجھے سب آپ نے کہا کہ وہاں پہ مریادہ ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ حوث ایک ایسی ہے کہ کسی کو تمیز نہیں رہی کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اور یہاں تک جو معاملہ ہے اب آ چکا ہے اور جیسے ایک ہمام میں سارے کے سارے کٹھے نظر آ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں یہ کوئی نئی سچویشن نہیں ہے فرینکلی مجھے سب یہ بھی ایک بات ہے آپ اور میں پاکستان پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں جرنیلوں کے آڈیو ویڈیو بنانے کا عمل جو ہے اور خود ان کا ہر طرح کے سکینڈل میں انوال ہونے کا جو عمل ہے وہ کامل سے کم یایہ خان سے شروع ہوا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یایہ خان سے ہی اب تک یہ چلا آ رہا ہے شاید اس سے پہلے بھی اسی طرح ان کا رویہ رہا ہو تو اب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آڈیو ویڈیو آ 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 پر جب آپ عورتوں کو ٹارگٹ بنا کے آپس کی جو پاور لسٹ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اب میجر جنرل باجوا کے اور دوسرے فوجی افسروں کے نام بھی آ رہے ہیں تو ایک سابق فوجی ہونے کے ناتے بھارت کے آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی فوج کے انیٹس کو سر یہ میں نے بھی دیکھا ہوا پاکستان کے میجر ہیں سابق میجر جنروں نے تومت لگائی اور ایکٹرسز کو بولا اور جنرل باجوا اور جنرل فیض امید کے بارے میں انہوں نے بات کری کہ آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں جا کے ایسی غلط حرکتیں کرتے تھے ان ایکٹرسز کے ساتھ اور جو تیلیویجن ایکٹرسز ہیں ان کے ساتھ سر میں ہم جب فوج میں تھے ایز ایک فوجی یہ جو دونوں فوج ہیں نا انڈین آرمی اور پاکستان آرمی یہ تو they were part of the british indian army only وہیں سے جب تقسیم ہوئی تھی تو ایک اس کا ایک حصہ پاکستانی فوج بن گیا ایک انڈین آرمی بن گئی تو ان کا جو جو بیگننگ ہے وہ تو ایک ہی ہے میرے میرے سی او ہوتے تھے میرے پہلے سی او میرے فرس کمانڈنگ آفیسر میرا تعلق سترہ کماؤ سے سر ان کا نام تھا کرنل کاشلیندر پاٹک تو وہ ہر سمیں کہتے تھے ایک نا مجھے جتنی مجھے یاد ہے ان کی بہت سیکھنے کو ملا ہے ان سے سر تو جب بھی ان کو کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو ہی وڈ آلویس سی اگر اس کو ایسا ان کو ان کو ان کو زمانے میں کرنل پاٹک سر کو ایسا لگا کہ کسی نے کچھ گلت کام کر رہا ہے تو وہ آواز مچ ہی نہیں کرتے تھے بٹی وڈ جس سی کی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آفیسر ہے میں نام نہیں لوں گا اور میں کوئی نہیں ہوتا کسی پہ انگلی اٹھانے والا کیونکہ ہم سبھی گناہ گار ہیں سر میں کوئی but مجھے ایسا لگتا ہے کہ once you've won the uniform whatever period of time you've won the uniform آپ نے ایک دن کے لئے بردی پہنی ہے تو پھر آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے سر وہ you conduct yourself in a certain manner which is dignified آپ ہنسی مزاگ کریں ہم بھی کرتے ہیں سر آپ کو جو کرنا آپ کریں لیکن ایک مریادہ ہوتی ہے تو یہ کہہ دینا آپ نے خود کے آرمی چیف کے قلاب دیکھئے سر پاکستانی فوج دشمن فوج ہے ٹھیک ہے and میں یہ امن کی آشا کے فکتے نہیں اڑھاتا سر ٹھیک ہے نہ میں امن کی آشا کو سپورٹ کرتا ہوں پاکستانی فوج دشمن فوج ہے لیکن جنرل باجوہ it's not important that جنرل باجوہ army chief you know the senior officer that is not important sir کسی بھی country کا جو army chief ہے he's an institution into himself sir you cannot it is unthinkable for me you know to even comprehend an officer talking about his chief like this on a public platform مطلب ہے یہ میں مجھے بڑی حیرانی ہوئی because میں ایسا تصور نہیں کر سکتا میں ایسا سوچ نہیں سکتا کہ میں and i'll tell you sir یہاں پہ تو india میں تو جتنے بھی chiefs رہیں sir آپ کو پتہ ان کا کوئی دخلہ اندازی نہیں رہی politics میں کچھ وہ کرتے ہی نہیں ہمارے یہاں تو پوج کا but even today sir when مطلب میں اپنی بات بتا رہا ہوں even میں i have never served with general monoch pande جو ابھی india کے army chief ہیں i've never served with him sir i've met him وہ چانک کے dialogues میں آئے تھے we had the honor and privilege of hosting him sir but i've never served with him میں ان کو جانتا نہیں ہوں but for me he's my chief اور آج سے 20 سال کے بعد اگر میری زندگی رہی اور اس سمیں ہمارے جو army chief رہے indian army کے he will be my chief right sir ہو سکتا ہے آج وہ major ہو ہو سکتا ہے وہ lieutenant colonel ہو وہ officer but at that time when i'm an old man sir that person who's you know let's say in 2045 جو 2045 میں جو chief indian army کر رہے گا اگر میری میرا زندگی تک تک رہی میرا جیون تک تک رہا he will also be my chief there is a sense of loyalty to the organization i don't know why any officer would say that 5,000 officers نے resign کر دیا اور military secretary branch میں ان کے resignation why would you do that which is absolutely untrue sir this is absolutely untrue پاکستانی آرمی میں 5,000 officers resign کر دیا اور بھارت کو پتا نہ لگے چینہ کو پتا نہ لگے امریکا کو پتا نہ لگے سر اتنے بے کوف توڑنا ہے ہم لوگ سر ہم بھی روٹی کھارتے ہیں سر ہمیں بھی اکل ہے ہماری بھی پہنچ ہے تو یہ اپنے بولنا کہ 5,000 officers انہیں resign کر دیا اور اور you know army chief ISI کے safe house گیا تھا actresses کے ساتھ اور you know there's something sleazy about all these statements sir I should not be saying یہ پاکستانی آمی کا ماتر ہے but this is conduct unbecoming of an officer sir you don't say that against your own chief you have loyalty to آپ کو جو بھی کرنا ہے you go you speak to the chief you seek an appointment seek an audience with the chief or with your superior you say sir these are my objections and you note them on a file but in front of other people in front of the whole world outside the force sir یہ اگر آپ فوج کو اپنا پریوار مانتے ہیں فوج کو اپنا خاندان مانتے ہیں تو گھر کی بات سر گھر میں ہوتی ہے یہ بات جھوٹ ہے جو انہوں نے بات بولی ہے یہ بات میں بھی جانتا ہوں یہ بات جھوٹ ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ بات سچ بھی ہے اگر 0.001% اگر اس میں یہ سچ بھی ہے پھر بھی سر یہ باہر کہنے والی بات نہیں ہے because you owe loyalty to the organization وہ officer کیا جوان کیا جیسیو کیا جو اپنے چیف کے اوپر انگلی اٹھا دے پھر تو ہمارے پھر تو ہم نے یہ تو نما کرامی ہے یہ تو نما کرامی ہے how can you how can you talk about your chief like this so this is مجھے نہیں سمجھ میں آتا سر کیا it's not possible کیا حرصہ میں اچھا ہی بندہ نکلے وہاں سے anyway سر جی جی اچھا میری صاحب اس میں جو خواتین کو استعمال کرنے کا ان کے نام لینے کا جو یہ رویہ ہے یہ بہت ہی قابل مضمت ہے لگتا ہے کہ یہ اپنی پاور لسٹ میں کوئی ان کے ایتھکس نہیں ہیں اور اب وہ ایکٹرسز بھی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹس پر نیوز میڈیا میں کہہ رہی ہیں کہ ہم سو کریں گے ان لوگوں کو جو ہمیں استعمال کر کے اپنی ڈرٹی پاوریٹکس اپنی ڈرٹی لانڈری جو ہے وہ باہر لا رہے ہیں تو آپ اس رویہ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ایٹیچوڈ ہے کہ ہم خواتین کو یوز کر کے آپس کی لڑائیاں لڑیں گے اور ان کو بن نام کریں گے خواتین کو ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے آپ اس رویہ کو کیسے دیکھتے ہیں بھارت میں تو ہمیں اس طرح کا رویہ تقریباً نہ ہونے کی حد تک نظر آتا ہے سر میں آپ کو بتاؤں میں نے کم دیکھا انڈیا میں ایسا بہت کم دیکھا میری تو نظر سے نہیں گزرا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک سو چالیس کروڑ کا ملک ہمارے ہاں گلت کام نہیں ہوتے ہمارے ہاں میں بہت گلت کام ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کی وائف جا رہی ہے ریسٹرانٹ میں کسی کے ماں باب جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ان کو گالی گلوچ کریں ان کے ساتھ چور چور اور یہ سب یا کوئی بندہ جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ اس کو چلائیں اس کے اوپر جیسے کہ آپ کوئی بہت بڑا جہاد لڑ رہے ہیں آپ کوئی جہاد ویہاد نہیں لڑ رہے ہیں عمران خان بھی تو دماغ سے پیدل ہے سر عمران خان جو شروع کر رہا ہے وہ بھی تو دماغ سے پیدل ہے اس نے ابھی وہ ایک وائٹ پیپر عمران خان نے میں آپ کو چھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں عمران خان کا وائٹ پیپر ایک ساتھ economy is in a very precarious condition اور بابا economy has always been in a precarious condition تمہارے سمیں پہ economy اس لئے ٹھیک نہیں تھی کیونکہ تم نوبل پرائز تھا تمہارا economics کا یا تم Oxford کے پڑے تھے اس لئے ٹھیک تھا کیونکہ امریکہ افغانستان میں تار دو میں پیسے مل رہے تھا it's very simple امریکہ چلی گئی بھٹا بیٹ گیا جب بھی امریکہ گئی ہے امریکہ نے پاکستان کو پیچھا سے فنڈ کرا ہے right sir even when امریکہ left after the war on terror امریکہ نے فنڈ کرا پھر امریکہ نہیں پہلے جب امریکہ نے کرا تھا امریکہ وہاں سے چلی گئی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ان کا من اٹھ گیا اس سے اب جب ان کا من اٹھ گیا تو یہ ٹھیک ہے economy economy fundamentals پہلے کہتے ہیں امران کھان سے یہ پوچھئے نا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ٹائم پہ economy اس سے بہتر تھی چلو ہم کہتے ہیں بہتر تھی اب امران کھان آپ پورے ملک سے ذرا ایک خطاب کریے اور اس خطاب میں یہ بتائی کیوں بہتر تھی امران کھان کنفیوز ہو جائے گا کیونکہ امران کھان جو دنیا کو export کرتا تھا پاکستان کہ مشرف کے ٹائم پہ economy بڑی اچھی تھی یہ لوگ کہتے ہیں آیوب خان کے سامنے بڑی اچھی تھی اور بھائی صاحب اس سامنے پاکستان کیا منفیکچر کرتا تھا پاکستان دنیا کو کیا ایسا بیچتا تھا کون سا اتنا بڑا tourist hub تھا کون سی information technology کی نئی نئی چیزیں پاکستان میں جاتھ ہو رہی تھی مشرف کے ٹائم آیوب خان کے ٹائم یہ عمران خان کے ٹائم جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کساب ہے بڑے تیس مار خان تھے ان کو خود نہیں پتا ان کی economy کیوں اچھی ہے کیوں بڑی ہے سر اس کے fundamentals flawed ہیں اسی لیے نا جب ہم main چیز پہ آتے ہیں کساب یہ آپ نے بولا کہ یہ ladies کا استعمال کر رہے ہیں for example آپ نے یہ بات بولی کہ they are using ladies to further their political ends بات یہ نا کہ blind faith in a person عمران خان نے بولا جائے ہے زت جائے کسی بھی عورت کو کسی بھی ستری کے ساتھ لیڈی کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں عمران خان نے بولا نہیں ہے واجب ہے یہ جنگ میں واجب ہے تم جنگ لڑ رہے ہو تم جہاد لڑ رہے ہو اور اس میں واجب ہے اب آپ نے کھلا دیا ان کو چورن کہ یہ واجب ہے اور وہ سب لوگ واجب واجب کر کے وہ کر رہے ہیں غلط کام کیونکہ mentally they think it is all right کیونکہ ان کا leader ویسا ہے وہ خود بھی تو چھچو رہا ہے سر جو جس کا leader ویسا ہوگا تو وہ لوگ بھی ویسا ہوں گیا so that is exactly what they're doing جی ریش صاحب یہاں پہ میں اپنی ایک پرسنل کاوش کو کوٹ ضرور کرنا چاہوں گا میں نے recently ایک novel لکھا ہے actually دو سال سے لکھا لکھ رہا تھا اب ختم ہوا ہے الباکستان کوٹیلیا بکس والے چھاپنے ہیں ہندی میں بھی اردو میں بھی انگلش میں بھی اور اس میں میں نے کوئی بیس تیس سال سے جو پاکستان میں اس طرح کی politics ہو رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے terrorism export کرنا اور یہی جو scandal ہیں فوج کے اندر کے یہ اور فوج کا even escort ایجنسیاں چلانا اور یہ سارے کا سارا ہم نے unfortunately قریب سے دیکھا اب یہ reality کے طور پر چیزیں یہ جو dirty laundry ہے سامنے آ رہی ہے دنیا کے تو بھارت میں بیٹھے ہوئے جو بھارتی پیزیاں نظار ہیں جن میں آپ خود top پہ ہیں آپ کو یہ کوئی recent چیز نظر آ رہی ہے یا یہ پرانی چلی آ رہی ہے legacy جو اپنے dirty laundry میں اب بدل رہی ہے سر یہ تو بہت پرانی ہے سر یہ جو پورا معاملہ ہے اس کا یہ تو جنرل رانی کے time کا حصر پرانا ہے یہ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے it is just that امران خان نے اس چیز کو پھر ایک زمانے میں سر میڈیا نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا میڈیا کنٹرول تھا دو چار پانچتہ ساکبار ہوا کرتے تھے اور ٹیلیویجن چینل ایک ہی تھا جو کنٹرول تھا پی ٹی وی اب کیا ہے کہ امران خان has effectively used سوشل میڈیا to damage reputations اور جو پاکستانی فوج کرتی ہے یہ آپ میں بات escort agencies کی کری یہ یہ تو پریزیڈنٹ لیول پہ ہوتا تھا نظر جب یایہ خان تھا لوگ یایہ خان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ جب دھاکہ سکوتر دھاکہ کی بات چل رہی تھی اور تین دن تک تین دن تک یہ بندہ جو ہے یہ ایک کمرے میں لوگڈ تھا with his lady friend as president of پاکستانی میں نے کہانیاں سنی ہیں سر کہ تین دن لوگڈ تھا یا دو دن لوگڈ تھا اور اس کے staff officers کی اتنی حمد نہیں تھی کہ کھٹ کھٹا کہ یہ بولیں کہ سر بھارتی فوج ہیں ڈھاکہ پہنچ گئی ہیں سر سر ہم مر گئے پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے والے ہیں سر آپ جا گئیں دروازہ کھولیں ان کی اتنی ہمت نہیں تھی یہ بول دیں کہ سر ہمارا ملک ٹوٹنے والا ہے اور انڈین آرمی انڈین نیوی اور انڈین ائر فورس انہوں نے گیر لیا ہمیں اور انڈین آرمی خاص طور سے ڈھاکہ کے اندر گز گئی ہے انڈین ائر فورس has got absolute air superiority اور انڈین نیوی نے سر بلوکڈ کر رکھا ہیست میں اور کراچی ہاربر جو ہے وہ ویسٹ میں جلا دیا پورا شروع شروع میں اس کے پاس ریپورٹ گئی last two three days this man was locked up inside with the ladies میں یا یا خان کی بات کر رہا ہوں سر so he was he was locked up inside نور جہان وغیرہ جو بھی ملکہ ترنم نور جہان ہیں یہ سب اسی کوٹری کے تھے یہ نور جہان وغیرہ this is what it is right ابھی عمران خان نے نئے سال کے پہلے انٹرویو میں اپنے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے باجوا صاحب آگست میں ملے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ تو پلے بوائے ہیں آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا تو کہنے لگے میں نے ان کو کہا کہ میں پلے بوائے تھا اور اب میں صحیح راستے پہ آ گیا ہوں اور پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کیا اور کہا کہ اب مجھے خدا نے ہدایت دے دی ہے پھر جب کبھی ان سے کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میری پرسنل باتیں اور یہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں دوبارہ سے ایک بار پرائم منسٹر رہ بھی چکے ہیں تو یہ کیسے پبلک آفیس کے اور موسٹ ٹاپ پبلک آفیس ہولڈر لوگ ہیں یا اس کے خواہش مند لوگ ہیں جن کا کریکٹر اس طرح کا ہے اس بات کو آپ میں ہی سب کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو پاکستانی قوم پہ طرز بھی آتا ہے برا بھی رکھتا ہے سر کہ ان کے ایکسپیکٹیشن اپنے لیڈر سے اتنے کام ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں ان کے امران خان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ان کے کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کیونکہ پاکستانیوں کا اتنی بار بھروسہ توڑ چکے ہیں ان کے لیڈر اتنی بار بھروسہ ٹوٹ چکا ہے اب یہ they're clutching at straws بات یہ نہیں کہ امران خان نے بولا کہ مجھے خدا نے راستہ دکھا دیا اور مجھے اللہ نے ہدایت دے دی اور یوں نے ایک آیات قرآن شریف کی کوٹ کر دی انہوں نے یہ سب دیکھیں یہ تو جو ہے وہ ہے ابھی بھی ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں اور ویڈیوز آیں گے تو ہدایت دی اور کتنی ان کے دماغ میں اتری ذہن میں اتری وہ ہدایت جو اللہ نے ان کو دیتی وہ تو پتہ لگ جائے گا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ میں پھر ویڈیوز سارے امران خان کے اور یہ سب چیزیں ہیں بات کچھ اور اثر یہاں پہ بات یہ ہے کہ پاکستانیز have extremely extremely low expectations or almost no expectations from their leadership اب دیکھیں نا وہی چیز ہے امران خان کہہ رہا ہے کہ اکانومی خراب ہے مجھے لے کر آؤ میں کیا کروں گا یہ امران خان نے کبھی کوئی ڈسکس نہیں کر اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر نہیں ہے کہ میرا یہ پلان ہے میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے ڈیل کروں گا میں اس کے ساتھ ایسے ڈیل کروں گا ون ٹو ٹری پور فائف میں یہ سٹیپ لوں گا یہ سٹیپ یہ بندہ کرے گا یہ سٹیپ یہ بندہ کرے گا یہ بندہ یہ ہیں تو سر یہ یہ چیز ہے یہ پاکستانی سے کوئی ایکسپیکٹیشن ان کا ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں ان کا ایکسپیکٹیشن ہے کہ شام کا کھانا بن جائے چولا جل جائے ٹھیک ہے بارشوں کے موسم میں بارش ہو جائے سردیوں میں سردی ہو جائے بس اتنا سا ایکسپیکٹیشن ہے ان کا اور ایکس چل رہی ہے سر آپ نے کہا کہ پاکستانیوں کو اپنی لیڈرشپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ان کو تو اپنے چولے سے غرض ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ پکا سکے اب اس ساری صورت حال میں مجھے پاکستان کے پرانے پولیٹیشن یاد آتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اتنے پاورفل پولیٹیشن ہیں اور آپ تو بہت ہی خطرناک قسم کے وومنائزر ہیں تو کیسے یہ ایک ساتھ چل رہا ہے پاور کا اور آپ کے کریکٹر کا کھیل تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ کریکٹر پاکستانی عوام کو بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں اس سائیکی کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ ہے سر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکستان میں ہے دیکھئے سارے ظالم ان کے ہیرو ہیں ٹھیک ہے سر سارے ظالم ان کے ہیرو ہیں یہ عبدالی گوری گزنوی یہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر مسائل ہیں انہوں نے بابر شابر جتنے بھی آئے تھے نا دیکھے ڈاکو قاتل تو یہ ان کے ہیرو ہیں سر یہ قومی ہیرو ہیں تو یہ غلط نہیں بول رہا وہ جو پاکستان میں نہیں جانتا آپ کس کے کس کا ذکر کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ پولٹیشن ان کو چاہیے ہی ایسا کیونکہ عوام بھی ایسی زندگی لیڈ کرنا چاہتی ہے کہ ہم بھی وومنائزنگ کریں جب من چاہے کسی کا سر اتار دیں سروں کے پہار بنا دیں ان کا مائنسنٹ ہی ویسا ہے سر ان کی گرومنگ ویسی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں انڈونیشیا گیا سر وہ لارجسٹ مسلم کنٹری دیں سر ہے نا سر آئے 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 ٹوائس 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 ٹھائس ٹوائس ہی ٹوائس ٹوائس بڑے نارمل اچھے بند ہیں سر وہاں پر جو مسلم بڑے بڑیاں ہیں کوئی ایسا نہیں جہاد فیسے بھی للا چڑھ جائیں گے گھوڑے پہ گردن تار دیں گے کوئی ایسی بات نہیں کرتا میں ملیشیا گیا سر کوئی ایسی بات نہیں کرتا عرب one of the most hospitable people آپ عرب سے بات کریں very decent very nice people آپ ان کے گھر جائیں everything so nice یہ پاکستان میں میں آپ کو بتا رہا یہ problem جو ہے نا سر یہ this is because of lack of identity ہم ہیں کون اب بات تو ہے کہ ہندو اور سکھ ہیں originally پر وہ بولنے میں آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ کو یہ بولنا ہے کہ ہمارے باپ دادا محمد بن قاسم کے گھوڑے پہ آئے ہونٹ پہ بیٹھ کر آئے تھے سندھ ہم ان کی اب وہ بھی جھوٹ ہے بڑھ آپ کو کوئی تو سٹوری سنا نہیں اپنے بارے میں تو ان کے یہ جو ہیں اب آپ بتائیے سر ایک ملک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا ہے کہ اسلام میں گنجائش ہے سر کہ آپ ومنائزنگ کرے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت دے گا کہ آپ شراب پیئیں زلفکار بھٹو نے بھی تو یہ بولا تھا لوگوں نے بولا آپ شراب پیتے ہیں اس نے بولا میں خون تھوڑنا پیتا ہوں پبلک کا بات تو ٹھیک ہے اس کی خون نہیں پیتا پبلک کا لیکن فیٹ آف دو میٹر ہے اسلام میں شراب کی گنجائش نہیں ہے سود کی گنجائش نہیں ہے لیکن ایک پاورفل آدمی ہوتا ہے جو گاؤں میں جیسے چودری ہوتا ہے چودری کسی کی عورت اٹھا لے چودری کسی کی زمین لے لے اس چیز کو ایک سرٹن سینیریو میں ایک پریپیکش میں ایک کونٹیکسٹ میں اس چیز کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ صحیح میں ٹرو پاوریز دس جو کسی کو بھی اٹھا لے کسی کا بھی کھیرت ہڑا پلے کسی کی بھی زمین کھا جائے یہ ہے پاورفل آدمی سوڈ دھٹو دھٹو پریجکنے پاکستان کو باندھ کے رکھتے ہیں بکریوں کو ویسے باندھ کے رکھیں گے کہ تیرا بیٹا بھی کام کرے گا اور اس کا بیٹا بھی کام کرے گا ٹھیک ہے اور اس کی لڑکی کا ہم جو چاہے وہ کریں کیسے بھی you know we can do whatever we feel bad یہ ہم کریں تو that is true power that is then that becomes aspirational in our society کہ ہمیں بھی ویسی بننا ہے وہ جو لوگ جو ایاش پولٹیشن کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایسا بننا چاہتے ہیں سر وہ ان کا hero ہے he's their hero غزنبی hero ہے سر اسامہ بن لادن hero ہے تو آپ ویسا بننا چاہتے ہیں that is what is going wrong in that society. جی آپ نے ٹھیک کہا اسامہ بن لادن کو شہید تو عمران خان جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس دوران ہی پارلیمنٹ میں کہہ دیا تھا تو یہ تو خیر ایک فیکٹ ہے لیکن میچ سب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے سکینڈل ہوں چاہے وہ سیاسی یا جنسی یا یا مالی in the end جو بھی آوڈیو ویڈیو آتی ہیں وہ پھر in the end بھارت کو دوشی ٹھڑاتے ہیں اور کہنے یہ سارا کام راہ نے کیا تھا ابھی ایک نئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے شباز شریف کی آوڈیو جو کہ political issues پہ تھی وہ سامنے آئی اور پتا چلا کہ خود شباز شریف کے miltry کے جو ان کے ڈی سی جی ہیں انہوں نے کی تھی recording اور وہ مان بھی گئے پکڑے بھی گئے ہیں لیکن جو public کو سٹوری سنائی گئی پہلے مرحلہ میں وہ یہ تھی کہ یہ راہ نے کی تھی recording تو یہ کب تک آپ کو پاکستان میں blame game کا چلتا نظر آئے گا سر اگر راہ پاکستان کے پرائیم منسٹر راہ اس کے اندر گز کے پی ایم کی recording کر سکتی ہے تو پھر ISI کیا کر رہی ہے سر میں جو دنیا کی number one intelligence agency ہے ہم نے تو کبھی نہیں بولا کہ ہمارے پرائیم منسٹر آس کے اندر ISI گز گئی اور ISI نے مہدی جی کی recording کر لی ہم نے تو کبھی نہیں بولا نہ ایسا ہوا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی جو world کی number one agency بولتے ہیں world کی number one آدمی بولتے ہیں یا جو پورا ان کا آدھا budget کھا جاتی ہے وہ کر کے رہی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر پتھر کے پیچھے ان کو رو دکھتا ہے سر ہر پتھر کے پیچھے ان کو لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی ہے جو ان کے خلاف ساجشیں کر رہا ہے پھر بعد میں کچھ اور پتہ لگتا ہے اب سر بات یہ ہے کہ جب آپ نے جیت نہیں دیکھی ہوتی نا جب آپ نے فتح نہیں دیکھی ہوتی کافی ٹائم تک پھر آپ کا جب من ٹوٹتا ہے من خراب ہوتا ہے then you slowly and slowly start finding reasons کی میں تو بڑا بہدر تھا میں تو بڑا تگڑا تھا لیکن کیا ہوا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ ساجش ہو گئی تو ہر ہارنے والا جو اپنی ہار قبول نہیں کر سکتا وہ کہیں کہیں ساجش ڈھونڈ لیتا ہے تو پاکستانی رو ڈھونڈ لیتے ہیں سر رو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ رو نے کری ہوگی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی اگر رو نے کر رہا ہے تو رو گزی کیسے آپ کے پرائی منسٹر ہاؤس کے اندر رو کیسے گز گئی بھئی what was the number one intelligence agency of the world doing یہ سوچنے والی بات ہے تمہیں سب دو ہزار تئیس آپ پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کو اسی طرح جاتا نظر آ رہا ہے کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں ہمارے views کو بتائیے سر آئی تنک دو ہزار بائیس جو گیا ہے وہ برا گیا تھا پاکستان کے لیے لیکن جب دو ہزار تئیسے جولائی اگست تک پہنچیں گے سر یہ دو ہزار بائیس کو بڑا مس کریں گے کیونکہ دو ہزار تئیس دو ہزار بائیس سے دو گنا تین گنا زیادہ خراب ہونے والا ہے پاکستان کے لیے یہ ٹیررزم بڑھے گا سر ایکنومک انسٹیبلیٹی بڑھے گی پولٹیکل انسٹیبلیٹی بڑھے گی اور یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی پاکستان میں دو ہزار تئیس میں بتا رہوں صحیح دو ہزار تئیس یہ مس کریں گے دو ہزار بائیس کو پاکستانیزووڈみس وہ کہیں گے دو ہزار بائیس میں کتنا آمن تھا کتنا چین تھا چیزیں کتنی سستی دیں اور تحریکہ تالیبان سو ہی چکا تھا کتنا آمن تھا کتنا آمن تھا بلوچستان میں یہ بولیں گے سر دو ہزار بائیس کے بارے میں ابھی تئیس بارڈر آئے ان کے ان کی خود کی حرکتیں ہیں سر ان کے خود کی حرکتیں it's going to be a very very bad year one of the worst years of پاکستان in its history seven years history this is my prediction sir i am saying with full responsibility on your show two thousand twenty three will be terrifying for پاکستان sir it will be terrifying for پاکستان بہت آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کے چانکیا فورم کے دو ہزار تئیس میں کیا پلانز ہیں سر ہمارے بس وہی چانکیا ڈیالوگ سے کرنا ہے سر ابھی date finalize کرنے کی سوچ رہے ہیں location finalize کرنے کی سوچ رہے ہیں and that's all sir ہم لوگ try کر رہے کی ہے کرنا ہے باقی magazine ہماری چل رہی ہے اور بس that's it sir زیادہ یہ دیری دیری one step at a time but god is kind sir and جو ہماری veterans ہیں جو ہماری army navy or air force کے جو senior veterans ہیں sir ان کا بہت support ہے sir ان کی بڑی blessings ہیں تو میں youngster ہوں ان سے بہت junior ہوں میں تو جیسے بچے کو lollipop دیتے ہیں مجھے بھی کہہ جا ٹھیک ہے چل تو میرا بھی کام چل جاتا ہے سر ان کی بڑی blessings ہیں بڑے ہیں سر مجھ سے تو often you know support me a lot sir بہت support کرتے ہیں تو ان کی blessing سے ہو جاتا ہے کام سے that's it بہت بہت شکریہ میری سب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں views آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ آپ چانکیا فورم کے apps کو download کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ tag tv کے apps بھی android apple rocko اور amazon پہ download کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی پر ڈونیٹ کے button کو click کر کے آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں آج کا show میرے ساتھ اور میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی